کیا سرکار علیہ السلام کی محبت اور انعیتیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اور کیا آپ کا سرکار علیہ السلام سے عشق فرمائیے حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر شئے سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو قرآن نے مومن کہا بے شک اب سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ جب ایک دن یرج کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جس کو عمر چاہتا ہے وہ آپ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا اسی لمحے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں فرمایا اب ایمان مکمل ہوا اب اس جملے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیسی عبارت تھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جس کسی نے آقا علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کہی تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آگی اجازت مانگی یا رسول اللہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں وہ یہودی و منافق کا واقعہ بھی ہے نا وہ تو قرآن نے بیان کیا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھتے جس طرح گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں بلکہ ٹھیک کسی کی حمت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ پر نظر ڈالے فرماتے ہیں ہم میں دو صحابی ایسے تھے جو رسول اللہ کو دیکھ کر مسکراتے جنہیں رسول اللہ دیکھ کر مسکراتے اور دونوں وزیر تھے اور دونوں زمینی وزیر تھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے عشق کا اندازہ جنیس صاحب اس بات سے لگائیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے صدارنے لگتے ہیں عالم آخرت کی طرف آپ کا بیٹھا ہوتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کا سر کلپ کر گئے گردن اولاد ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جس جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی عمر کی وہ محبوب بن گا اللہ اکبر اس زمن میں اگر پورا پروگرام اس بات پر کیا جائے کہ اہل بیعت سے عمر کو کتنی محبت تھی اور اہل بیعت عمر سے کتنی محبت تھی بتائیے نا کچھ تو بتائیے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک آدمی بتاتا ہے کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیں سنایا ہے کہ عمر سراج اہل سراج اہل جنہ عمر جو ہے اہل جنت کا چراغ ہے یہ جب سنا اور پوچھا مولا کائنات نے فرمایا ہے دولے ہوئے گئے تھے بارگاہ میں فوراں اٹھے ایک جماعت ساتھ لی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے آ کر کہا کہ حضور میرے کانوں تک آپ کی یہ دل نواز صدا پہنچی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا ہے فرمایا کہ ہاں عرض کی حضور لکھ دیجئے تحریر کروائی اور تحریر کروانے کے بعد اپنے بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ تحریر جو حضرت علی کرم اللہ واجو کی ہے میرے کفن میں رکھی جائے اور یہ رکھی گئی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہی نے پہلی بار یہ دعا مانگی تھی اللہم ارزکنی شہادتن فی بالد حبیبک اللہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں شہادت بھی عطا کر